اس ذائقے دار پلاو میں نہ ہی آپ کو چاوہ لبالنے پڑھیں گے نہ ہی کسی قسم کے مسالوں کی مرینیشن کرنی ہوگی یہ جھٹ پٹ سے انسٹنٹ یخنی پلاو کی ریسپی ہے جس میں ذائقہ تو آپ کو پورا ملے گا لیکن ساتھ ساتھ کچن میں بھی زیادہ دیر کھڑا نہیں رہنا پڑے گا اور جھٹ پٹ سے یہ پلاو تیار ہو جائے گا کس طرح بنانا ہے چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی یہ میری پیار اسی یوٹیوب فیملی آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک 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 ہوں یہاں پر میں چکن کا گوشتی ایس کر رہی ہوں اگر آپ ریڈ میٹ لے رہے ہیں تو وہ بھی ایس کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ڈیر پاو چکن لے لیا ہے یخنی بنانے کے لیے جو مسالے چاہے ہیں اس میں سواف زیڑا کالے مرچ دارچی نہیں لونگ الائچی اور ثابت گول مرچ ساتھ میں میں نے آدھی پیاس کٹ کر کے ڈالی لسن کے جوے ڈالی کھوڑا سا نمک اور پانی اٹھ کر کے سیہنی کو پکاہ لیں گے اور ہلکی آج پر گلنے تک رکھیں گے یہاں پر آ جاتے ہیں کچھ مسالے جن کے ہم میں مسالے بنانے ہیں گریوی تیار کرنیے حضرت لسن کا پیس لیا ہے میں نے پیاس لے لیا ہے میں نے دو بڑے چوپ کر لیا ہے باریک باریک سلائس میں ٹاماتر میں نے ایک سے ڈیر لیا ہے آپ چاہے تو زیادہ یوز کر سکتے ہیں ہری میچ میں نے دس سے بارہ لی ہے املی کا گودہ کو پانی میں بھگو کر میں نے رکھ دیا ہے یہ بھی یوز کروں گی ساتھ میں دہی یوز کروں گی یہاں پر میں نے کچھ کھڑے گرم مسالے لیے ہیں جس میں دارچینی سونف کالی میچ مڑی لائچی چھوٹی لائچی لونگیں اور تھوڑا سا زیرہ شامل ہے یہاں پر آپ ثابت دنیا بھی اس میں ہٹ کریں گے کیونکہ میرے پر ثابت دنیا آویلیبل نہیں ہے تو میں پسی ہوئی دنیا کا یوز کروں گی یہاں پر یخنی بھی تیار ہو رہی ہے اور یہاں پر بوائل آ گیا تھا تو میں نے آنچ سلو کر دیا ہے اب یہاں پر چکن جب تک ٹینڈر ہو جائیں گے تب تک میں یہ نہیں پکاؤں گی اور یخنی آدھی رہ جائے گی تو میں اس کو چھولے پر سے اتار لوں گی اور یخنی کو چھان کر گوشت علا کر لوں گی یہاں پر سوری میں بتانا بھول گئی تھی مسالوں میں میں ہری دنیا اور پودینے کا بھی استعمال کروں گی تو یہاں پر میں نے پتیلے میں آویل ڈال کر پیاس کو براؤن کر لیا تھا اور جب یہ براؤن ہو گئے تو اس آدھی پیاس کو نکال لیا لگ سے اور آدھی پیاس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تھا کہ یہ پیاس جو ہے سوفٹ ہو جائے اور مسالے میں اچھی طرح سے گل جائے تھوڑا سردرک لیسن کا پیسٹ میں نے ایڈ کیا ہے اور یہاں پر اچھی طرح سے میں بھونوں گی ثابت کھڑے گر مسالے جو میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بھی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اچھی طرح سے بھوننے کے بعد یہاں پر میں نے ٹاماٹر شامل کر دیا ٹاماٹر شامل کرنے کے بعد ہری دنیا پودینہ میں نے اچھی طرح سے واش کر کے کٹ کر لیا تھا بارک بارک ان کو میں ایڈ کر دوں گی اور اس کو ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح سے بھوننوں گی اس مسالوں کو اور ساتھ میں املی خبودہ جو میں نے بھگو کر رکھا تھا وہ بھی ایڈ کر کے انہیں اچھی طرح سے بھونن لوں گی یہاں پر یخنی بلکل ریڈی ہو چکی تھی اور یہاں پر میں سارج اتنے چکن ہیں ان کو میں الگ کر کے نکال لوں گی اور ساتھ ساتھ مسالوں میں ڈال کر اچھی طرح سے بھونتی رہوں گی اور یہاں پر جو میں نے لیسن اور پیاز ایڈ کیا تھا بوائل میں تو وہ بھی میں اس میں ایڈ کر دوں گی وہ بھی اچھا سا مسالہ بن جائے گا یہ سوفٹ ہو گیا ملکل بھی اور یہ میش ہو جائیں گے مسالوں میں چکن کو اچھی طرح سے مسالوں میں بھوننا ہے تاکہ اس کی ایک سمیل ختم جائے اور اس میں ایک اچھا سا ٹیسٹ آ جائے اور لیسن کا جو جر تھا وہ میں نے اس میں ایڈ کیا تھا تو وہ میں ساتھ ساتھ جر نکال کر پھیک دوں گی اس کی اور لیسن کو میش کر لوں گی یہاں پر چکن کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور چکن کا کلر دے کے تھوڑا سا چینج بھی ہو چکے یہاں پر جو دہی بنے لیے تو اچھی طرح سے پھیٹ کر اب اس سٹیج پر میں چکن میں ایڈ کر دوں گی دہی دہی چکے پانی چھوڑے گا تو اس کو میں نے جلدی سے دیز آج کر کے بھوننا ہے تاکہ یہ زیادہ پانی نہ چھوڑے کیونکہ اس میں ڈائریک میں ہمیں بھوننے کے ساتھ ساتھ پانی ایڈ کر دوں گی میں جو یخنی میں نے بنائی تھی وہ ایڈ کر دوں گی اور چاول جو میں نے بھگو کر یہاں پر رکھ دیئے تھے دو پاؤکل قریب چاول یعنی آدھے کیلو ہے تو اس کو میں نے بھگو کر واش کر کے اچھی طرح سے رکھ دیا تھا اور اب میں اس کو پانی پھیک کر شامل کر دوں گی چاول کو اور ساتھ ساتھ جو یخنی بنائی تھی وہ بھی میں اس میں اٹھ کر دوں گی اور تھوڑا سا اپنے حساب سے حضر زائی کا نمک اٹھ کر کے اس کو پکنے کے لئے رکھ دوں گی جب اس کا پانی خوشک ہو جائے گا تو اس کو طوے پر رکھ کر دم دوں گی اور کسی کپڑے سے ڈھاپ کر اچھی طرح سے دم پر رہنے دوں گی دس مند تک تو دیکھیں جی کتنا اچھا سا پلاو میرے ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پر پانی بلکل ڈرائی ہو چکا تھا اب میں اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے اس کے اوپر جو میں نے پیاز براؤن کر کے آدھے نکال لیے تو اس کو میں گانش کر کے پانچ مند کے لئے اور دم پر رکھوں گی تو دیکھیں جی چاوال بھی بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اور پانی بلکل ڈرائی ہو چکا ہے یہاں پر میرے چکن جو ہیں وہ بھی ٹوٹنے لگ گئے تھے تو مکس کرنے کے دوران یہاں پر چکن بھی بلکل سوفٹ ہو چکے اور اس میں بہت اچھا سا ٹیسٹ آ چکا ہے اب یہاں پر میں براؤن پر آزائٹ کر کے اس کو پانچ مندوں پر رکھوں گی اور دیکھیں جی پانچ مند کے بعد یہ بلکل تیار ہیں ریڈی ٹو سرو ہے تو چلتے ہیں اور اس کے ساتھ بنائیں گے ہم رائتہ دہی کا رائتہ بنا لیں گے اور کھیرہ پیاز سیالڈ وغیرہ اس میں ایڈ کر دیں گے اور زیادہ زیادہ کوشش کریں کہ گرمیاں ہیں تو دہی کا رائتہ یوز کریں تاکہ کھانا میں آزمہ بھی ہو اور صحت کے لئے بھی اچھی دہی تو یہاں پر میرے پلاو اور ریڈی ہو چکے ہیں میں اب کھانے جا رہی ہوں مجھے تو بڑی بھوک لگی ہے یہاں پر میں نے ساتھ سا چائے بھی بنا لی تھی تو بھئی جلدی سے جائیں اور جھٹ پٹ بنائیں میں تو چلتی ہوں کھانے ملوں گی نیکس وغلق منشاءاللہ زیادہ زیادہ